یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں بڑے ویسے شرم کی بات ہے مطلب کہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے ایک اسلامی ممالک میں رہتے ہوئے ہماری سٹوڈنٹس کی جو ہماری ینگ جنریشن ہے ورچل انیسٹی کے سٹوڈنٹس کے ہی صرف میں بات نہیں کرتا ورحال سب میلز وی میلز کی پورے پاکستان میں جتنے بھی ہیں یا اسپیشلی اسلامی ممالک بڑے شرم سے بات کرنی پڑتی ہے کہ اگر کوئی فی میل ایسی ہے جو کہ گروپ جوائن کرتی ہے یا فیس بک پر اپنی پکچر اپلوڈ کرتی ہے یا اس کا کوئی پرسنل اکاونٹ ہوتا ہے تو اس کے پوچھے ہزاروں لڑکے لگ جاتے ہیں ہزاروں لڑکے اس کو پرسنل پر میسجز کرتے ہیں اس کو تنگ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اس کا نمبر مل جائے ہم اس کو کال کریں مطلب یہ ایک قسم کا ہیرائیسمنٹ ہے مطلب کہ آپ یہ سوچیں کہ سب کی گھر میں ماں بہنیں ہوتی ہیں میرے گھر میں بھی ہیں آپ کے گھر میں بھی ہیں اور بہنیں نہوں ماں ہوتی ہے تو ایسے کرنے سے انسان کو ایسا کرنے سے پہلے ہزار دفعہ سوچنا چاہیے کیونکہ دنیا جو ہے نا وہ ایک مقافات ہے اگر آپ آج کسی کی ماں بہن بیٹی کو چھیڑے ہونا یا اسے کالز پر میسجز کر کے تنگ کر رہے ہو تو کل کو آپ کی بھی ماں بہن بیٹی ہونی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ جائن میں رکھیں ٹھیک ہے میں اکثر مجھے میسجز آتے ہیں لڑکیوں کے ہمیں لڑکے جو ہیں وہ میسجز کر کے تنگ کر رہے ہیں تو میرے آگے سے ان کو لڑکیوں کو بھی یہ پیغام ہوتا ہے کہ آپ اپنے ورسپ گروپ کی ڈی پی چینز کر دیں یا لگائیں نا یا صرف اس کو پرائیویٹ پہ رکھیں یا صرف جو ہے اونلی می پہ رکھ لیں یا صرف فرینڈز پہ رکھ لیں جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں ان پہ رکھ لیں اس کو وہ پبلک مت کریں اگر آپ کو جبکہ فیمیل شیب اس میں غلطی ہوتی ہے جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو پاکستانی عوام ہیں جو وہ لڑکے ہیں وہ پرسنل پہ میسجز کرتے ہیں لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں ان کی لیلیں نکلنے شروع ہو جاتی ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے پتہ نہیں کیا آپ کو بہت زیادہ کچھ ہو رہا ہے تو آپ نکاح کرو نکاح کرو شادی کرو اپنے ماں باپ سے کھو بڑے شیمفل یہ چیز ہے کہ کسی لڑکی کو میسجز کرنا اس کو تنگ کرنا اس سے کہنا کہ آپ نے ساتھ دوستی کریں اس کو پرسنل میٹر پہ لے جانا اس کے ساتھ گندی باتیں کرنا مطلب یہ کہاں کا حصول ہے مطلب کیوں ایسا کرتے ہو آپ لوگ آپ کو اللہ کا ڈر نہیں ہے خدا کا ڈر نہیں ہے ہم سب کو یہ چیز سوچنی چاہیے مجھے بھی یہ چیز سوچنی چاہیے میں یہ سب عوام کے لیے سب کے لیے یہ بات کر رہا ہوں پتہ نہیں کیوں لوگ ایسا کرتے ہیں ٹھیک ہے اپنے باپ آپ کا نہیں سوچتے اپنے بہن بھائیوں کا نہیں سوچتے اور جو ہیں وہ لڑکیوں کو تنگ کرتے ہیں ویری شیمفل مجھے کل سے بڑا میں ڈشارٹ سا ہوا ہوں مجھے بہت سارے میسجز آئے ہیں جن کو میں نے گروپ سے رموو بھی کیا اور یہ میں کافی دفعہ بھی چکا ہوں کہ ایسا نہ کیا کریں ویری شیمفل مجھے